اسلام علیکم جی میرا نام ہے سائم چلہری آج کی ویڈیو تھوڑی سی سخت ہونے والی ہے سخت اس سنس میں کہ ڈے بائی ڈے اپارٹمنٹ ٹو بیڈ کے اپارٹمنٹ کی اتنی ہائپ بنی ہوئی ہے اور مطلب اس طرح کیا جارہا ہے کہ جیسے یہ دنیا میں آخری اپارٹمنٹ ہے اس کے بعد بہریہ کے اندر کوئی اپارٹمنٹ نہیں ملیں گے ابھی کلی ایک مجھے کال آئی اور جراب ڈیمانڈ کیا کر رہے تھے کہ ایک اپارٹمنٹ جنہاں فیسنگ بیچنا چاہ رہے تھے ٹو بیڈ کا اور ڈیمانڈ کر رہے تھے پچاسی لاکھ روپے ایٹی فائیو لیگ روپیز اچھا میری تو ان سے تھوڑی سی زرہ ہو گئی موہ ماری وہ اس سنس میں کہ اگر پچاسی لاکھ روپے میں آپ کو ٹو بیڈ کا اپارٹمنٹ لینا ہے وہ بھی پرانی کنسکشن کا تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ نیا پریشنٹ چودہ کے اندر ہم ایک کروڑ روپے میں اپنا ولا بنوالے جس کے اندر زمین بھی آپ کی اچھت بھی آپ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دو کچن تین واش روم بلکہ چار واش روم آپ کو ٹی وی لاؤش ڈرائنگ روم ہر چیز سیپریٹ مل رہی ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں پرانی کنسکشن میں جانے کی اور جناف فیسنگ کی تنی ہائپ بنی ہوئی ہے مجھے ایک بات بتائیں کیا جناف فیسنگ سے آپ کو کیا ڈسٹنس کم ہو جاتا ہے آپ کے اپارٹمنٹ کے اندر آپ اڑ کے چلے جاتے ہیں کیا ہو جاتا ہے اس کے اندر سے یہ صرف اور صرف ایک فیک جس کو کہتے ہیں نا فیک یہ مارکٹ جنریٹ ہوتی ہے میں پہلے بھی اس پر ایک ویڈیو کی تھی کہ یہ اس میں بیسک قصور کس کا ہوتا ہے بیسک قصور ہوتا ہے اس خریدنے والے کا انڈویجول کا خریدنے ایک بندے نہیں ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے مارکٹ کے اندر ایک بندے کے پاس جاتا ہے دو کے پاس جاتا ہے تین کے پاس جاتا ہے پوری مارکٹ میں ایک کی ڈیمانڈ چل رہی ہوتی ہے کیجئے ٹو بیٹ کی ڈیمانڈ آ رہی ہے اب وہ تین کے پاس جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے کلائنٹ کو بولتے ہیں جی ڈیمانڈ آ رہی ہے اب پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کلائنٹ کو بولتے ہیں جی ڈیمانڈ آ رہی ہے 65 لاکھ روپے کی بیش نہیں اپلائیں تو اس کو کیا پتہ کتنی کی demand ہے وہ جی 65 لاکھ روپے کا بیش دیا پھر آگے کیا ہوتا ہے بکرا ہوتا ہے وہاں پر آفریں چل رہی ہوتی ہیں 80 لاکھ 20 لاکھ 33 لاکھ روپے یہ dealer to dealer vary کرتا ہے actual میں rate یہ نہیں ہوتا جو rate لے کی چل رہی ہوتے ہیں dealers actual میں وہ rate چل ہی نہیں رہا ہوتا یہ ایک fake demand ہے مجھے نہیں سمجھ جاتی آپ کا 24 آپ کا 25 اور 26 ابھی بن رہا ہے وہاں پر ایک بہت بڑی quantity آئے گی اپارٹمنٹس کی پھر اس کے بعد آپ کا 24 ابھی خالی پڑا ہوا ہے 23 وہاں پہ ابھی پوری طرح سے لوگ نہیں آئے 21 کے اندر پوری طرح سے لوگ نہیں آئے 22 کے اندر پوری طرح سے لوگ نہیں آئے تو یہ ایک fake demand create کر کے میرا تو خیال ہے کہ یہ بہت ہی غلط ایک scenario create ہو رہا ہے مارکٹ کے اندر اس چیز سے آپ لوگ avoid کر سکتے ہیں آپ لوگ اس سے تھوڑا سا پرہیز کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ سے میرے خیال سے میرے اپینین کی مطابق 2 بیڈ اپارٹمنٹ جو کہ بہریہ نے بنائے ہوئے ہیں پریشنٹ 19 کے اندر ان کی maximum جو پرائز ہے وہ 50 سے 55 لاکھ ہونی چاہیے یہ اس سے زیادہ کی value نہیں رکھتے 3 بیڈ کی اپارٹمنٹ جناب ایک 45 سے ایک 50 demand کی جاری ہے 4 بیڈ میں چلے جائے 4 بیڈ 2 کروڑ تک پہنچے ہوئے ہیں 2 کروڑ روپے میں بندہ 2500 کا villa نہ بنوالے جس میں individually وہ رہ سکے individually وہ اس کو آدھے کو rent out بھی کر سکتا ہے تو یہ ایک مطلب سوچ سے بالہ تار سمجھ سے بالہ تار کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے کہ کس طرح کی demandیں چل رہی ہیں کس طرح کے لوگ خریدنے آ رہے ہیں کس طرح کے لوگ خریدنے آ بھی رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں یا یہ صرف demand چل رہی ہے کیونکہ میرے اندازے کے مطابق جو ابھی 15 سے 20 دن پہلے demand تھی وہ 60 سے 65 لاکھ روپے تھی 2 بیڈ کی اور اس کا جو rent چل رہا تھا 24-25 ہزار روپے تھا اب ہوتا کیا گنتی کے 20 سے 25 ڈیلر ایسے ہوں گے جو ان چیزوں میں ڈیل کر رہے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں ایک فیک اپنا 1% لینے کے لیے اپنا کمیشن بڑھانے کے لیے وہ اس کی prices بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں اس کے honor کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اتنا demand کرتے ہیں market یہ چل رہی ہے ہم اتنا demand کرتے ہیں اصل میں وہ اپنا 2-3 ہزار روپے بڑھانے کی خاطر ایک بچارہ جو کہ یہاں پر رہنا چاہتا ہے جو کہ سنسیر بندہ ہے جو کہ بیریہ کے اندر رہنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم مشکل create کر رہے ہیں کہ وہ کہے کہ نہیں جی اتنا rent ہے میں خوڑ ہی نہیں کرتا میں باہر رہ لیتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ کیا ایسا ساپ سڑکیں ہیں پانی 24 گھنٹے آتا ہے بجری 24 گھنٹے آتا اس سے بہتر ہے میں کہیں باہر رہ لیتا ہوں یہ سارے پیسے میں وہاں لگا کے تو میں اچھے طریقے سے رہ لوں گا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں ایسا ایسی جگہ پہ رہا ہوں تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو یہ fake demand create کرتے ہیں اور fake supply اس طرح کی create کرتے ہیں کہ جو original رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہاں سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ نہیں اتنی زیادہ rent ہم افورڈ نہیں کرسکیں گے اتنی زیادہ چیزیں ہم افورڈ نہیں کرسکیں گے لنجری life کی طرف چلے جاتے ہیں تو خدا رہا اس چیز سے اجتناب کریں آپ چند لوگ ہیں لیکن آپ اپنے دو تین ہزار روپے کی خاطر ایک جنون بندہ جو یہاں پہ رہنا چاہتا ہے اور بزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا rent بڑھتا ہے تو honor کیا کرتے ہیں جس نے دو دو مہینے پہلے rent پہ چڑھایا ہوتا ہے وہ بھی آگے سے وہ کہتا ہے آپ خالی کر دیں گھر خالی کریں یا rent بڑھائیں بھئی آپ کا جب ایک سال کے agreement ہو گیا مسلمانوں زبان کے مسلمانوں پتہ نہیں کیا کرتے ہو آپ تین مہینے ابھی رہتے ہوئے نہیں ہوتے جی آ جاتے جی آپ کرایاں بڑھائیں کیوں کرایاں بڑھائیں مارکٹ میں کرایاں بڑھ گیا ورنہ خالی کر دیں پھر جو بندہ یہاں پہ شفٹ کر کے آیا اس نے ڈیڑھ دو لاکھ روپے تو شفٹنگ پہ لگایا صرف اور اس کے بعد انٹرویو دیئے اترے لمبے پروسس سے گزرا اس کے بعد جا کے اس نے یہ apartment یا گھر حاصل کیا آپ اس کے اندر آپ دو منٹ میں آتے ہیں جی خالی کر دیں آپ اس کو تو یہ تھوڑا سا ذرا انسانیت دکھائیں اور اس کی fake demand fake supply create ہونے سے روکیں جو ایک original چیز ہے میرے خیال سے جو as per law جو آپ کا ہونا چاہیے جو آپ کا 2 bed کا یہاں پہ rate ہے وہ 50 سے 55 لاک روپے 3 bed آپ کا 70 سے 80 لاک روپے اور 4 bed maximum ایک کروڑ یا ایک کروڑ دس لاک روپے تک جانا چاہیے کیونکہ وہ تھوڑا لیکجوریس بنا ہوا ہے لیکن اس سے زیادہ کی یہ یہاں پہ value نہیں رکھتا تو یہ آپ timely جو بھی لوگ اس سے دیکھ رہے ہیں یہ ایک chain چلائیں اس کا سلسلہ شروع کریں تاکہ اب اس کا سلسلہ کس طرح شروع کر سکتے ہیں اگر کوئی فار ایک جمپل آپ سے demand کر ہے 75 لاک روپے کیوں انس کو سیدھی سیدھی offer دیں ہم سے کہا ٹھیک ہے جی 55 لاک روپے میں آ ہماری offer ہے 55 لاک روپے تک اگر آپ کو سمجھ آتی جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو آٹومیٹکلی جو original rate ہے وہاں پہ آکے stand کرے گا 24 لاک روپے کا 2 bed کا apartment تھا جو ایکچول قیمت تھی اور اب maximum 50 سے 55 لاک ہونی چاہیے اصولاً اس سے زیادہ کی value نہیں رکھتی یہ چیز تو خدا رہا اس طرح آپ کیجئے ایسی چیزوں سے اس سے بہت بہتر ہے کہ نئی کسی building کے اندر نئی کسی project کے اندر آپ shift کر جائیں وہاں پہ installment پہ خرید لیں چار سال بعد ہی ملے گا تو یہاں پہ کونسا آپ نے فورا آکے رہنا یہاں پہ بھی تو rent out کرنا چار سال بعد آکے ملے گا آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے چیزیں بھی بچ جائیں گی بجائے اس کے کہ کل کو پھر آپ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے 80 لاکھ روپے کا خرید تو لیا مہینے بعد یہی builder آپ ان کو بیچنے چلے جائیں یہی آپ سے کہیں گے نہیں جی اب تو market چل رہی 65 لاکھ روپے کی آپ کے دل پہ کیا گزرے گی جب 25 لاکھ روپے کا loss آپ کو straight forward آپ کو کہہ دیا جائے گا اس وقت تو انہوں نے کمالیا جو کمالا تھا اس وقت تو آپ کو straight forward کہہ دیں گے جی 65 لاکھ روپے ڈیمانڈ چل رہی ہے آپ نے بیچنا تو بتا دیں تو لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کریں ان چیزوں کو ایک چین کریئٹ کریں اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ جو بھی خریدنے آ رہے ہیں وہ ان چیزوں پر اپلائے کر کے ان رولز کے اوپر اپلائے کر کے چیز پرچیز کریں تاکہ ان کو بھی loss کا سامنا نہ کرنا پڑے انشاءالہ اگلی کسی ویڈیو پھر سے مناکہ دوں کی تب تک کے لیے اللہ حافظ